معزز سامینِ کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر داستانِ امیر حمزہ سب ہیڈنگ روین تن کی پسپائی جب امیر حمزہ کا جسم زخموں سے اچھا ہوا تو کارون کی بہن سے نکاح پڑھایا اور امیر نے چالیس روز بعد حرم سے باہر آ کر عمرو سے پوچھا کہ نوشیرواں کی کچھ خبر ہے کہ کہاں ہیں عمرو نے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ دو پہلوان روین تن نوشیرواں کی مدد کو آئے سو ان کی قوت پر وہ یہاں سے دس کوس پر اترا ہے اور امیر کے آنے کا منتظر ہے تب امیر نے مادی سے پوچھا کہ پیش خیمہ نکالو اور ساد بن عمر کو تک پر بٹھایا اور کوچھ در کوچھ کرتے ہوئے نوشیرواں کے لشکر کے قریب جا پہنچے جب نوشیرواں نے سنا تو تبلے جنگ بجوایا اور میدان عراستہ کیا سر برہنا تلسی میدان میں آیا اور امیر کے حکم سے لندور اس کے مقابلے میں گیا اس نے کہا کہ اے درازگر تو کون ہے اس نے کہا کہ میں لندور بادشاہ ہند ہوں اس نے کہا لا کیا ذرب رکھتا ہے لندور بن سادان نے کہا کہ میں پیش دستی نہیں کرتا ہوں تو مار تب اس نے لندور کی ڈھال پر ایسا گرز مارا کہ اس کی آواز دونوں لشکروں نے سنی اور لندور کے ہر بن موسے شرارے پسینے کے بہے تب لندور نے بھی سات سو من کا گرز اٹھایا اور سر برہنا تلسی کے سر پر مارنا چاہا تب سر برہنا تلسی نے سر آگے کیا تب لندور نے کہا کہ اے نادان میرے گھرش سے برج سراندیب کر پڑا تھا تیرا سر تو ذرہ بامقدار اڑ جائے گا تب سر برہنا نے کہا کہ تو بے فکر مار مجھے بھی گرز سے کچھ غم نہیں ہے تب لندور نے باقوت تمام زور کر کے ایسا گرز مارا کہ اگر پہاڑ پر لگتا تو پہاڑ سرما ہو جاتا لیکن اس کو کچھ ضرر نہ ہوا بلکہ ایک ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے پتھر پر گرتا ہے غرز لڑتے لڑتے شام ہو گئی تب دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ پر اترے حمزہ نے لندور سے پوچھا کہ برہنا تلسی کو کیسا پایا لندور نے کہا کہ یہ تو آدمی نہیں ہے بلکہ دیو ہے امیر نے فرمایا کہ یہ پہلوان روئن تن ہے اور یہ اکثر ایسے ہوا کرتے ہیں جب صبح ہوئی تب دونوں لشکر میدان میں آئے اور سر برہنا نے حریف کو پکارا تب امیر کے حکم سے مادی کرب نے ہزار مہنہ سے اس کے گرز کی ضرب کو سنبھالا اتنے میں جنگل سے ایک گرد نمودار ہوئی اور لشکروں کے ہر کارے دوڑے اور دم بھر میں گرد آلود پسینہ میں اگر واپس آئے اور دعائے درازی دے کر کہا شہرِ یار عالم پناہ کی عمر دراز ہے یہ لشکر شہرِ بربر کا ہے اور اس کا سردار جو شست گزی ہے اور وہ بادشاہت ہفتے کشمر کی مدد کو آیا ہے تب نوشیروہ نے اپنے یہاں کے بادشاہوں کو استقبال کے لئے روانہ کیا وہ بڑی تقریم و عزت سے اسے لائے نوشیروہ نے بعد ملاقات اس کو خلط و انعام سے خوش کیا اس کے ہمراہ چاریس ہزار سوار تھے لیکن الجو ایک سو بیز گز جست مار کر حریف کو مارتا تھا القصہ اس روز تو مادیہ کرب اور سر برہنہ شام تک لڑے اور رات کو اپنے لشکر میں واپس آئے اور لشکریوں نے آرام کیا جب رات گزری اور صبح ہوئی تو دونوں لشکریں میدان میں آئے اور سر برہنہ تلسی نے میدان میں آ کر کہا کہ اے حمزہ خود کیوں نہیں آتا تب امیر نے اپنے ہتھیار بدن پر آراستہ کیے اور اشکر پر سوار ہو کر میدان میں آئے تب سر برہنہ تلسی نے کہا حمزہ تو ہے جو اس قد و قامت سے عالم کو زیر کیا ہے فرمایا با فضل خدا امیر نے کہا اب تو نشان جو بہادری کا رکھتا ہے لا پس برہنہ نے گرز اٹھایا اور امیر کے سر پر مارا تین سو ساٹھ رگے جو بنجر تھی سو خوشیار ہوئیں پس امیر نے فرمایا کہ دو حملے اور دیئے سر برہنہ نے بزور دو گرز اور ابھی مارے اور پاد ازہ تلواروں سے لڑنے جب تلواریں مسئلہ آرا کے ہوئیں تب ایک دوسرے کے کمر بند نے ہاتھ ڈالا اور عمرو سے فرمایا کہ میں نعرہ مارتا ہوں عمرو نے اشارہ کیا اور امیر کا لشکر خبردار ہوا اور موزوں سے روئی نکال کر گھوڑوں کے کانوں میں ڈالی امیر نے نعرہ کیا اور اسے اٹھایا اور پھرا کر زمین پر پٹھا اور باندھ کر عمرو کے حوالے کیا پھر دیوانہ تلسی تلوار لے کر امیر پر آیا اور حملہ کیا امیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھوڑے کو ایسی لات ماری کہ کافر زمین پر گرا امیر نے اسے بھی باندھ کر عمرو کے حوالے کیا اور فتح کا نکارہ بجا کر اپنے لشکر میں آ کر دنگل میں بیٹھے اور تمام آلی و موالی ارکان دولت و امیر ان عظام حاضر ہوئے اور دربار معمور ہوا اور ساکیان سمی ساکو متربان خوش حاضر ہوئے اور مجلس میں دور چلا تب امیر نے فرمایا کہ ان کو قید سے لاؤ عمرو نے لا کر حاضر کیے امیر نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کس طرح باندھا انہوں نے کہا جیسے مرد مردوں کو شیر شیروں کو باندھے ہیں ویسا باندھا امیر نے فرمایا کہ کہو خدا ایک ہے اور دین ابراہیم علیہ السلام کا برحق ہے تب انہوں نے مافی مانگی تب امیر نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کو خلت پہنایا اور دونوں بہت خوش ہوئے اور امیر نے ان کو جواہ نگاری کی کرسیوں پر بٹھایا سب ہیڈنگ رابیہ پلاس پوس اور امیر کا نکاح جب امیر نے سر برہنہ کو باندھا تو دوسرے روز کافروں کے لشکر سے تبلے جنگ کی آواز آئی تب امیر نے حکم دیا کہ ہمارے نکار خانہ میں بھی کہو جنگ کے نکارے بجائے جب دونوں لشکر سوار ہو کر میدان میں آئے تو نکی پکارے کہ کون ہے جو میدان میں آ کر اپنے باپ تادا کا نام روشن کرے اور اپنے سردار کا حق نمک ادا کرے تب ال جشات گزی میدان میں کودا یہاں سے سرکب ترک امیر کے حکم سے میدان میں گیا تو الجو نے دوڑ کر دو لاتے اور ایک چھڑی ماری سرکب ترک پیچو تاب کھانے لگا اور گرز اٹھا کر اس پر مارا الجو نے پھر پدستور جست مار کر بطور سابق عمل کیا غرض اس طرح لڑائی میں تھے کہ جنگل میں سے گرد نمودار ہوئی اور لشکر ظاہر ہوا دونوں طرف کے قاسد دوڑے اور پوچھا کہ لشکر کس کا ہے سننے والوں نے کہا کہ یہ لشکر آدیوں کا ہے اور ہزار آدب ال برز پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں ان میں سے چار آدی آئے ہیں نام کہہوم آدی سنبہ آدی کباد آدی میاد ذری کمر زام ہے اور نوشیروا کی مدد کو آئے ہیں نوشیروا نے ان کو بلائیا اور ہزار تعظیم و تقریم سے سونے کی کرسیوں پر بٹھایا اور خلط دیئے اتنے میں ایک گورخر عرب کے لشکر میں آیا اور دانتوں اور لاتوں سے عرب کے لشکر کو مارنے لگا امین نے اشکر کو اس کے اوپر دوڑایا لیکن گوڑا اس کے نزدیک نہ پہنچ سکا امین نے غصے سے رات تک اس کا پیچھا کیا جب رات ہوئی تب اترے اور شکار مار کر کباب بنا کر کھایا جب فجر ہوئی تو امین نے چاہا کہ اپنے لشکر میں جائیں تو پھر وہی گور کر بیدار ہوا تب امین نے کہا کہ افسوس ہے یہ میرے ہاتھ سے سلامت جائے اور میری محنت برباد ہو غرض دوپہر تک اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا تو وہ گور کر ایک باپ میں جا کر غائب ہو گیا وہاں ایک گلہ بکریوں کا چرتہ تھا امین نے دل میں اقرار دیا کہ ان میں سے ایک بکرا زبا کر کے کھاؤں جب مالک آئے گا تو قیمت دے دوں گا یہ کہہ کر ایک بکرا زبا کیا اور آگ جلا کر کباب بنا کر کھائے اتنے میں کندر شربان کی نظریں اس باگ پر پڑی تو دوڑا اور کہا کہ ایسا کون ہے جو اس دلاوری سے میرے باگ میں دعا کرتا ہے پرندے کا مقدور نہیں کہ میرے باگ پر اڑے مگر یہ کوئی اجل رسیدہ دعا کرتا ہے کہ اتنی جرت کی ہے یہ کہہ کر سات سو من کا گرز اٹھا کر باگ میں آیا دیکھا کہ امیر کباب کھا رہے ہیں اس نے پیچھے سے آہستہ سے آ کر امیر پر ایسا گرز مارا کہ امیر کے حلق سے گوشت باہر نکلا امیر نے غصے سے اٹھ کر اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر ہوز میں ڈال دیئے جب وہ ہوز سے باہر آیا تو کہا اے پہلوان علی شان سچ کہے تو کون ہے جب سے میری ماں نے مجھے جنا ہے تب سے کسی دلاور نے میری پیٹ زمین پر نہیں لگائی اور تو نے مجھے اٹھا کر گین کی طرح پھینکا اور بے آبرو کیا تب اس نے کہا کہ سوائے تمہارے دوسرے کا کیا مقدور ہے کہ مجھے گرائے میں یقین کرتا ہوں کہ حمزہ دلاور کے برادر ہو کندر نے کہا کہ اب باقی عمر تمہارا ہی غلام رہوں گا اب اٹھو اور میرے گھر چلو امیر اس کے ہمراہ ہوئے اس نے گھر میں لے جا کر کھانا کھلایا اور آرام سے بٹھایا اور بڑی غم خاری و خدمت گزاری کی امیر نے کندر سے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے کندر نے کہا کہ یہ سرحد خورسن کی ہے اور اس دلے کا بادشاہ فتوہشی ہے اور اس کی ایک دکتر نیک اکتر ماپارہ رشک افزائے زہرہ ہے اور بہت شاہ شہریار اس کی لڑکی سے منصوب ہونا چاہتے ہیں وہ نیک اکتر کسی کو قبول نہیں کرتی امیر نے فرمایا ہمیں اس شہر کی سیر کرنا منظور ہے تو کندر نے کہا بہتر ہے دوسرے روز دس بکرے زبا کر کے توشہ ساتھ لے کر امیر کے ہمراہ چلا تھوڑی دور گئے تو کندر نے کہا کہ اے ساد بن شامی مجھے بھوٹ لگی ہے تب ایک جگہ وضو کر کے تناول کیلئے بیٹھے امیر نے آہستہ آہستہ آدمیوں کی طرح ایک بکرے کے کباب کھائے اور کندر ان کے ایک بکرہ کھانے تک نو بکروں کے کباب کھا گیا امیر نے اس کے کھانے سے متاجب ہو کر فرمایا کہ کھانے میں تو تو مادیہ کرب کو پہنچتا ہے پھر سوار ہوئے اور چلے پھر ذرا دور چل کر کندر نے کہا کہ اے ساد شامی مجھے بھوٹ لگی ہے امیر نے فرمایا اس جنگل میں شکار بھی نہیں ذرا سبر کر آگے جا کر شکار مار دیتا ہوں اتنے میں ایک جگہ پر پہنچے وہاں کاروان اترے تھے کندر نے کہا کہ اے کاروان کھانا لا تب اس کا مالک اٹھ کر خدمت بجا لائیا اور کھانا کھلایا امیر نے کاروان سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم مال و مطا رکھتے ہیں روم سے مال خریدا ہے اور شہر خرسن کو لے جانے کا ارادہ ہے لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ کیسر روم کا ایک غلام فولاد رہزنی کرتا ہے اور نزدیک کی راہ وہی ہے اور دوسری راہ دراز ہے اس راہ سے جانے کے لیے ایک مدت چاہیے فرمایا کہ نزدیک کی راہ جاؤ اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو کاروان سالار نے کہا کہ اے جوان علی شان تو کون ہے امیر نے فرمایا کہ اے کاروان میں حمزہ کا برادر ساتھ شامی ہوں پھر حقیقت گورخر کہی مالک نے فرمایا کہ مجھ میں اور عبد المطلب میں دوستی ہے اب تم میرے فرزند کی بجائے ہو اور کاروان تمام تمہارے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سلامتی سے چلیں گے تو پانچوہ حصہ مال کا تمہاری نظر کروں گا امیر نے فرمایا جب تم نے مجھے فرزندی میں قبول کیا اور میں نے بجائے والد کے جانا یہ کاروان جائیں اور میں جانوں اب تم خاطر جمع رکھو اور پانچوہ حصہ مال کا لینا کیا ضرورت ہے تب کندر نے کہا اے امیر اتنا مال کس لیے چھوڑتے ہو فرمایا تم چپ رہو القصہ دوسرے روز امیر کشور گیر بما کاروان خرسن کی طرف روانہ ہوئے اور فولاد کیسر کا غلام جو رہزنی کرتا تھا اس نے سنا کہ ایک بڑا کاروان آتا ہے وہیں بما اپنی فوج کے باہر آیا کاروانیوں نے انہیں آتے دیکھا تب کھڑے ہوئے اور کندر امیر کے حکم سے میدان میں آیا اور ادھر سے ایک چور کندر کا مقابلہ کرنے لگا کندر نے اسے گرز مارا کہ وہ چور دوزک کا اسباب چرانے چلا گیا تب کاروان سالار بہت خوش ہوا پھر دوسرا چور آیا تو وہ بھی پہلے کے پیچھے چلا گیا پھر تیسرا تو کوئی اور بے خوب اجل باہر نہ نکلا آخر فولاد وہی باہر آیا کندر نے اس پر بھی گرز چلایا فولاد نے چھین لیا تب پکارا کہ اے سار شامی میرا گرز فولاد نے پکڑ لیا تب امیر کشور گیر نے اشکر قبل زور کو دھڑایا اور نعرہ مارا کہ امیر کے نعرے سے اس چور کا ہاتھ سست ہوا اور اس نے چھوڑ دیا اور تلوار نکال کر امیر پر چلائی امیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ کمر بند میں ڈال کر مضبوط پکڑا اور اس کے گھوڑے کو ایسی لات ماری کہ وہ اس کے نیچے سے نکل کر دور جا پڑا اور فولاد امیر کے ہاتھ میں آیا امیر نے اٹھا کر اسے پھرایا اور زمین پر دے مارا اور کندر نے اس کے پاس آ کر ایسا گرز مارا کہ چوروں کا سردار مردار ہو گیا